اسلام علیکم این ای ویری گوڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ عرملا حسن امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے منڈے کا دن ہے نئے ہفتے کا آغاز ہے دن کا آغاز اچھا ہوگا تو ہفتہ بھی آپ کا اچھا گزرے گا اسی امید کے ساتھ کہ آپ کے دن کا آغاز اور آپ کا آنے والا جو پورا ویک ہے بہت اچھا گزرے ہم شو کا آغاز کریں گے اور آپ کے ساتھ ہم کچھ ریشتر شیئر کریں گے اچھا جناب ریشتر شیئر کرنے کے لیے جو میں آج پیچھ کے حوالے سے چونکے کروں گی عمومن بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے بلیاں پالے کا اور بلیوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ سنسیٹیب بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو کچھ ہوتا ہے کہ ہماری بلی کو کچھ نہ کہا جائے ان کو پیاری بلی دور سے دیکھنے میں مجھے پاستی بہت اچھی لگتی ہے لیکن کاریب جو لوگ پیچھ پالنے کے شوکین ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی زبدست ایک کہنے انٹرٹینمنٹ بھی ہوتے ہیں ان کے فیاملی کے میمبوں کی طرح ہی ہوتا ہے سارا معاملہ لیکن جناب یہ ایسی ہی فنکارہ ہیں جو بلیوں کا جن کو نہایت شوک ہیں اور ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں جنیوں نے بلیوں کو گاتجینہ بنا کر ان کی حیران کن جو تصاویر ہیں وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیا ہے عمومن آپ جب ہوتز پر جا رہے ہو کئی مارکٹ میں جا رہے ہو تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ کوئی بلی گزری ہے یا اپنے مالک کے ساتھ جا رہے کئی میں جا رہی ہے آپ سب اس کو پیارا پیارا جو کہلیں یہ دیکھیں جناب کتنی ہوتز بلی بنا کر ان کی پیکچرز ہیں سوشل میڈیا پر ڈالی ہیں اور ان تصاویر میں کیاتجیلا سڑکوں پر اور مختلی مقامات پر نظر آ رہی ہے اور یہ گزریلا اس کو ایک ٹاؤم دی گئی ہے جس کے تحت یہ بڑے سائز کی بلیاں دکھائی جاری ہیں روز کے اوپر اور یہ خاتون کو بلیوں کا شوک ہے لہٰذا انہوں نے اس طرح کی ایکٹیوٹی کی ہے اور یہ ہم نے آپ کو بتائی ہے اچھے جناب نیکسٹ ریسو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ایک جاپانی جو کہلے انسان کے حوالے سے جنہوں نے ایک عالمی ریکارڈ بنایا ایک عالمی ریکارڈ بنانے کیلئے انہوں نے کس چیز میں عالمی ریکارڈ بنایا ہے وہ ہے رسہ کودنے میں عمومن ہم بچوں کو سکول میں سپورچ ایکٹیوٹی وغیرہ پر دیکھتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ یہ کس قدر ماہر ہے اور ان کا یہ ٹالنٹ کتنا زبط ہے انہوں نے جناب چوبیس گھنٹوں میں ون لاک فیفٹی ون تھاوزن فور ہنڈرین نائن ٹائمز رسی کو کودا ہے اور 36 سالہ یہ نوجوان ہے اور اس سے پہلے یہ چھوٹی اور بڑی رسی جو ہے کودنے کے بہت سے عالمی ریکارڈ بنا چکے ہیں اب انہوں نے جناب چوبیس گھنٹوں میں جیسے میں نے آپ کو بتا ایک لاکھ اکاسی ہزار چھتیس جو بار رسی کودنے کا عالمی ریکارڈ توڑا ہے اور اس رسی کودنے کیلئے انہیں بیس منٹ بعد دس منٹ تک آرام کرنے کی اجازت بھی تھی مقابلے کی جو ٹرمز ان کنڈیشن ہیں ان کے مطابق وہ اسسسٹن کی گھمائی گئی رسی پر بھی کود سکتے تھے لیکن 16 گھنٹوں بعد انہوں نے اکیلے جناب چھوٹی رسی کودنے پر کودنا پسند کیا اور ان کا کہنے ہے کہ انہیں بچپن سے ہی رسی کودنے کا شوق تھا اور انہیں اپنی ایک استانی کو امپریس کرنا تھا جن کے پاس اس طرح کا بڑا زبدست ٹیلنگ تھا کہ وہ اس پر مہارت رکھتی تھی لہٰذا ان کو امپریس کرنے کے لئے انہوں نے سوچا کہ میں رسی کودنے شروع کر دیتا ہے اور ایک ٹائم یہ آیا کہ وہ رسی کودنے میں ماہر ہو گئے کہ انہوں نے اپنے عالمی ریکارڈ بنا دیا مطلب دیکھیں انسان کسی کے پیچھے لگتے کیا کیا کر لیتا ہے اور دیکھیں کبھی سوچا ہوگا انہوں نے کہ اپنی ٹیچر کو امپریس کرنے کے ذکر میں خود عالمی ریکارڈ بنا لیں گے اور بہت چوبیس گھنٹے آپ نے رسی کودنی ہے ٹھیک ہو گیا جناب یہ جو تھا عالمی ریکارڈ بنانے والے جو موصوف ہیں ان کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا اب ہم کسی کے میک اپ سکلز کی بات کرتے ہیں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ خواتین میک اپ کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی ہیں اور میک اپ کرنا بھی ایک آٹھ ہے اچھا مجھے لگتا ہے جو میک اپ ہونا چاہیے اپنی فیچرز انہانس ہونے چاہیے آپ کی شکل نہیں بدلنی چاہیے لیکن بہت ساری خواتین پسند کرتے ہیں کہ ہم چینز نظر آئے تو یہ تو جن فنکارہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں انہیں کوئی پروفیشنل ٹریننگ نہیں لی میک اپ کی بلکہ یہ میک اپ تو بڑا زبدست کرتی ہیں یہ برطانوی خاتون ہیں لیکن یہ اس کے امتظار سے بہت نقشو نگار بھی چہرے پر بناتی ہیں رومانی نام ہے جناب انکار انہوں نے دو سال پہلے ہی فریلانس میک اپ آٹس بننے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کسی پیشا بار ادارے سے تربیت حاصل نہیں کی بلکہ ان کی ساری مہارت وہ اس کے پیچھے انٹرنیٹ پر موجود جو ویڈیوز ہیں اس میں انہوں نے اس سے ٹریننگ حاصل کیا دو سال تک کالج میں فائن آچ کی تربیت انہوں نے حاصل کی اسی وجہ سے وہ اپنے روایتی فنپاروں کی جگہ چہرے پر اس طرح کی تخلیقات کرتی ہیں اور انسٹرگرام پر رومانی کے فالوور سے ان کی تعداد لاکھو مہر ہیں اور وہ اپنے فنپارے کیلئی چھوٹے برش اور پروفیشنل میک اپ پرادکس کا استعمال کرتی ہیں اور ایک ان کو بنانے کیلئی تقریباً تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں اور یہ بڑی زبدیس تارٹیب اسے آپ ایسے لگ رہے ہیں کسی نے الیسٹریشن کی بھی ہے پیپر پر یا کسی اس پر تو یہ کتنی زبدیس خاتون کے پاس ٹالنٹ ہے اور انہیں سیکھا بھی نہیں ہے فائن اٹس کی سٹوڈنٹ ہے تو یہ والا ٹالنٹ تو ڈیفنیٹی میں ہوگا ہی لیکن جب میک اپ کے ساتھ اس کو کرنا یہ ایک بڑا چالنجنگ ہے لیکن بہت مہارت سے یہ کام کرتی ہو اور انسٹرگرام اور سوشل میڈیا پر خاصی پاپلر بھی ہیں اچھا جناب ان خاتین اور خاتون اور ان فنکارہ کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں دنیا بھر میں جو جو ٹالنٹ ہے لوگوں کے پاس اس حوالے سے بھی بتا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ پیکچر آف ڈی شیئر کروں گی اور اس پر تھوڑی سی ڈسکاشن کروں گی جناب پیکچر آف ڈی ہے آپ کو بچوں کے گلے میں ڈھول نظر آ رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی جو ملک ہے یا کسی بھی قوم کے لیے میمار ہوتے ہیں یہ بچے اور جب حالات سے مجبور ہو کر یہ حسنک کھیلنے کے دنوں میں اس طرح کے کام کرنے میں لگ جائیں تو یہ ایک معاشرے کا بہت بڑا عالمیہ بن جاتا ہے اور ہمارے پاس ہم جو لوگ میڈل کی بات کرتے ہیں لوگ کلاس کی بات کرتے ہیں ان کے لیے بچے ہی سوس آف انکم ہوتے ہیں ہم بلیم تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم سب کی رسپانسیبلل ہم سب اس میں رسپانسیبلل ہیں سٹیٹ تو ہے انڈویجن لیول پر بھی میں بھی سمٹیمز اس طرح سے بچوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنا جاتے ہیں بہت سارے واقعات ہوتے تو لہٰذا بچے جو ہیں قوم کا سرمایہ ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے سٹیٹ کو اپنی رسپانسیبللیٹی جو ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ڈسکاشن کانچین کریں گے آپ دیکھتے رہیے چاگل ہوت